کے اندر سکار نے پچھلے دس ورسوں میں نندر موڈی جی کے نزتر میں جہاں دیش کے اندر انہیکوں دیش کے ہٹ کے نرنے لیے جہاں بدیش نیتی میں وہ کام جاب ہوئے انہیکوں ایسے نرنے لیے جو لوگوں کی بھاونوں سے جڑے ہوئے تھے چاہے وہ فروان رام کے مندر کا نرمار ہو دھارہ پین سو ستر پینکیے کا معاملہ ہو لیکن ابھی پچھلے ہفتے نندر موڈی جی نے ہمیں شادی نے اس دیش کے اندر جو سی ڈاولے سیٹیجنشپ امینمنٹ ایکٹ لاغو کرنے کے لیے جو ایک نوٹیفکیشن کی ہے اس کا بھارتی جنتہ پارٹی سواگت کرتی ہے اور دھنی آباد کرتی ہے نندر موڈی جی کا ان کی گورنمنٹ کے ساتھیوں کا سہجوگیوں کا کیمنٹ کے سترسیوں کا کیونکہ سی ڈاولے بڑے لمبے سمیں سے چلی ہوئی ایک ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کے کارن اس دیش کے اندر جو دھارمے کا دھار کے اوپر ہمارے پڑوچسی پردیشوں دیشوں کے اندر پرتارد ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنا گھروار چھوڑ کر کے بھاگنا پڑتا ہے بہو بیٹیوں کی عجت بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے وہ اس دیش کے اندر آتے ہیں کیونکہ جو دیش ان کو آشرہ دیتا ہے ان کو شرن دیتا ہے لیکن لمبے سمیں سے ان لوگوں کو اس دیش کی سٹیئنشپ نہیں ملتی تھے وہ لوگ کسی بھی ادھکار کے حق دار نہیں ہوتے تھے وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں بخاریوں کا جیسا جیون بطیت کرتے تھے نہ گورنمنٹ ان کو گھر مہیا کرا سکتی تھی نہ جمین مہیا کرا سکتی تھی نہ گورنمنٹ ان کو نوکری کی کوئی بات میں وہ آ سکتے تھے نہ پڑھائی کی چنتہ تھی ان کی بچاروں کی نہ ان کی ہیلتھ کی چنتہ تھی ایک انسان کے ناتے گورنمنٹ نے ان سب کو اس دیش کے اندر سٹیئنشپ دینے کا ننے کیا اور اس کے آگے سٹیئنشپ کے آگے ان کو ایک سمانیہ جیون جینے کا عدکار ملے گا تو اس کا ہم لوگ سواگت کرتے ہیں بہی پر ایسے تتھا کتھے دھنپکس پارٹیاں جو اس سی ڈبلے کا برود کر رہی ہیں جو لوگ بور رہے ہیں آج ایسا ایک بہنہ دے رہے ہیں اس دیش کے اندر جو رجگار ہے اس کے اوپر ان کا حق ہو جائے گا جمین کے اوپر ان کا حق ہو جائے گا میں ایسے تتھا کتھے دھنپکس نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر انیکوں گھس بھیٹیے انیکوں سالوں سے بنگلہ دیش میمار سے آ کر کے روہنگیا کے روم میں دیش کے اندر دنگے کرتے ہیں دیش کے اندر جھنگی جوپڑیاں بنا کر کے رہے ہیں کیا ان شنارثیوں کو باہر نکالنے کی کبھی بات انہوں نے کی جس کا ان دولن کبھی اسام کے اندر چلا کبھی نورثیسٹ کے اندر چلتا ہے کبھی دلی کے اندر چلتا ہے تو ان کو تخلیف ہے صرف بوٹ بینک کی یہ معاملہ بوٹ بینک کا نہیں ہے یہ معاملہ نہ دھارمے کا دھار کے اوپر کسی کو بانٹنے کا ہے کسی بھی بیکٹی کی اس سے سٹیجنشپ جائے گی نہیں بلکہ لوگوں کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں جن لوگوں نے اس دیش کے اندر عجت بچانے کے لیے شرن لی ہے ان کو سٹیشپ دینے کا معاملہ اس کے اندر ہے آپ لوگ سبائم سنتے ہیں پاکستان کے اندر جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کے انیکوں وار آپ نے سندھ کے اندر کی خبریں کئی ور پڑی ہوگی بڑی بڑی ایک خواروں کے اندر ان کی بہو بیٹیوں کو ان کے منڈب سے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں منڈب سے بہو بیٹیوں کو اٹھا کر کے ایسے ساتھ سال کے ستنہ سال کے مولوی کے ساتھ ان کی شادی کر دیتے ہیں بجرگ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں ان کا جیون تواہ ہو جاتا ہے تلوار کے بل کے اوپر ان کو دھرم پرورتن کے لیے مجبور کیا جاتا ہے ان کے بہنوں کے سامنے ان کے بھائیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے وہ لوگ عجت بچانے کے لیے انڈیا کے اندر بھاگتے ہیں وہ چاہے بنگلہ دیش ہو وہ چاہے افغانیستان ہو وہ چاہے پاکستان ہو تین سو شپن ہمارے شکھ بندو اور ہندو بھائیوں کو بہاں سے نکالا گیا ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اسلام قبول کرو جدے شوڑ کر کے چلے جاؤ تو وہ اپنے پویتر گرو گران صاحب کو لے کر کے بھارت کی طرف آئے کیونکہ بھارت ان کے پروجیوں کی بھی بھومی ہے وہ جہاں پر آئے تو پردھان منطر نندر مہدیجی نے مکہ منطریوں کو بہاں پر ائرپورٹ کے اوپر ننگے پام بھیجا کہ پویتر گرو گران صاحب کو لے کر کے گردوروں کے اندر دلی کے اندر ستھاپت کرو اور ان تین سو شپن لوگوں کو اس دیش کے اندر آنے کا موقع ملا لیکن ان کو بھی کوئی عدکار نہیں تھا ان کو بھی سٹیجنشپ نہیں مل رہی تھی تو ایسے لوگوں کو سٹیجنشپ دی جائے گی تو جو لوگ آج لوگوں کے اندر افرا تفریقہ محول بنا رہے ہیں جی صرف بوٹوں کے بھوکے ہیں جی اراشتری یہ لوگ ہیں جی بوٹوں کے کارن ایسے مددے اٹھاتے ہیں اور ہمارا تجھے ماننا ہے کہ جسے میں نندر موڈی جی اگر ان کو جادہ پاپولیشن کا دلی کے مکہ منتری کیجریوال جی رات میں دیکھ رہا تھا بول رہے تھے کہ دو ڈھائی کروڑ لوگ اس دیش کے اندر آ جائیں گے تو نندر موڈی جی جب پاپولیشن کنٹرول بے لانے کی بات کرتے ہیں تو اس سمیں افرود کرتے ہیں ہر سال ایک اسٹیلیا انڈیا کے اندر پیدا ہوتا ہے دو ڈھائی کروڑ لوگ پیدا ہوتے ہیں ایک سو چاڑی کروڑ ہماری پاپولیشن ہو گئی ہے جسے میں نندر موڈی جی کو کومن سیبل کورٹ لانے جاتے ہیں تو وہ اس کا بھرود کرتے ہیں جس کے اندر سب کو برابر ادھکار ہوں گے تو اس سمیں ان کی بودھی مطا کہاں چلی جاتی ہے جسے میں نیشنل ریجسٹر فار سیٹیجن سے پہن نارسی لانے جاتے ہیں تو وہ اس کا بھرود کرتے ہیں کیونکہ اس کے مادے میں سہر آدمی کو بتانا ہوگا میرے پورو میں جسی گام کے ہیں اسی شہر کے ہیں اسی دیش کے ہیں اس لیے میں اس دیش کا ناغرے کو ان سب باتوں کا وہ لوگ برود کرتے ہیں چند بوٹوں کے ٹکڑوں کے لیے تو اس کے قارن آج اس دیش کے اندر بہت اچھا بیل آیا ہے اس کا ہم لوگ سمرتھن کرتے ہیں وہی پر ہمارچل پردیش کے اندر کانگرس سرکار ایم پی کے الیکشن کو دیکھ کر کے بخلائی ہوئی ہے پچھلے ایک سال پہلے جب ان لوگوں نے لوگوں سے بڑے بڑے بائدے کیے تھے بوٹیں لے لی لیکن پچھلے سوہ سال میں کچھ نہیں ہوا ان کے اپنے منتری ان کے اپنے بطائق کیبنیٹ کے اندر سے روٹتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کیبنیٹ کے اندر برود کرتے ہیں لڑتے ہیں ان کے اپنے لوگ راجیہ صاحبہ کے الیکشن میں اپنے مط کا پرجوک سرکار کے اپنی سرکار کے برود میں کرتے ہیں پارٹی کے برود میں کرتے ہیں نراشہ کا باتابند لوگوں کے اندر ہیں اور اس کے اقاند کانگرس کے لوگ اب ایم پی کی مخلاہت کو دیکھ کر کے نہ تو کینڈیڈیٹ فائنل کر پا رہے ہیں اور وہی پر جو سروے آ رہے ہیں آپ نے جو مجھے جانکاری ہے اس کے اندر پھر وہی سروے ہے جو دو سال پہ پانچ سال پہلے چناب ہوئے تھا سکسٹی سیون پرسنٹ بوٹ بارتی جنتہ پارٹی کے پرکش میں جا رہا ہے اور کانگرس کے پرکش میں صرف اٹھائیس پرسنٹ بوٹ ہے اس کا مطلب ہے جو چاروں سیٹے چار چار لاکھ بوٹوں سے پھر سے ہارنے والے ہیں اس کے اقاند کانگرس نے جیسے بدان سوا کے چنابوں میں لوگوں کو برگلایا تھا پھر سے مہلاؤں کے پنشن کا فارم فیلڈ کے اندر آ گیا میں ان سے پوچھتا ہوں جو فارم آپ لوگوں نے سوا سال پہلے مہلاؤں سے بروایا تھا وہ فارم کہا گیا وہ فارم آپ کے کارے کرتا آپ کے کارے کرتا رہی ہیں گھروں میں لے کر کے گھومتے تھے لوگوں سے فارم بھراتے تھے جیسے ہماری گورنمنٹ بڑھنے کی ایسا بولتے تھے پہلی جنوری تھے پھرڈے کھاتے جو پندرہ سور پی یہ پیڑنا شروع ہو جائے گا میں ان سے پوچھتا ہوں وہ بائی ہزار پیہ ان کے کھاتے میں ڈالو پہلے آپ جو نئے فارم بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے ان فارم کو آپ ریکوگنائز کرو کیا وہ فارم فرور تھا اگر وہ فرور تھا تو اس کے لئے معافی مانگو اور جو نیا فارم ہے کہ یہ فرور نہیں نکلے گا اس کے لئے آپ مکھہ مانتری جی اشواسن دیں مکھہ مانتری جی اس میں نوٹیفگیشن میں دیکھ رہا تھا آج ہو رہی ہے پچھلے کال نوٹیفگیشن ہوئی فارم فیلڈ میں آئے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ہیں دوبارہ سے ایک ٹکڑ مال گینگ ہے ان کی پوری پردیش کے اندر جن کو میننے کے پیسے دیے جاتے ہیں وہ فارم بانٹنے شروع کر گئے ہیں کام موکہ اندر جو بوٹوں بھی مانگیں گے جو نوٹوں کے چکر میں بوٹے مانگتے ہیں ان کی کارے کرتا نہیں ہے ایک پوری ایک ایسی گینگ ہے جن کا کام یہی ہو گیا ہے وہ کئی لوگ ہیں نوجوان بھی ہیں اس میں بجرک لوگ بھی ہیں اس میں الگ لگ لوگ ہیں تو وہ لوگ آپ فارم لے کر کے گھومنے لگے ہیں ہم جنتہ کو آگرہ کرتے ہیں کہ ان کے جھانسے میں ماتا ہیں کوئی بھی فارم بڑھانے آتا ہے پہلے پرانے فارم کا حساب قتاب ان سے لے یہ جنتہ کو جاگروہ کرنے کے لیے ہم لوگ بی جے پی پورے انہم دان سبق شیطر کے اندر ہم لوگ ایک عویان چلائیں گے کہ ان کے جھانسے میں ماتا ہیں نیندر موڈی جی کے پکش میں بوٹ ڈالیں اور جس پارٹی نے کام کیا ہے لگ جگہوں کے اوپر بڑے بڑے نیتہوں کے پریواروں کے لوگ بڑے بڑے کاریاکتہ جن کے اوپر جمعہ واریاں ہیں فتہ پور سے لے کر کے سنوگر سے لے کر کے یہاں لال سنگی تک رات کو جی سی بھی ہیں لگا کر کے جو مٹیریل سواں کے اندر ہے اس کو ویاد اٹھا کر کے کریشنوں کو سپلائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جانکاری ملی ہے دو تین فائلیں ایسی شروع ہوئی ہے ایس ایریے میں سٹون کریشن لگانے کے لیے پرمیشن مانگ رہے ہیں لوگ اگر گورنمنٹ سٹون کریشن لگانے کے لیے اگر اس ایریے میں کہیں پرمیشن دیتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس کا پرجو اربروت کرے گی چونکہ پروفیسر نے دھومل دی کے ٹائم پر لگ بگ سوائے چینلیشن کھڑوں کے چینلیشن کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے بارہ سو کروڑ پیہ لگایا ہے جس کے کرنے پونے دو لاکھ لیڈ ریکلیم ہوئی جس میں آج آلو ہوتا ہے فسل ہوتی ہے لوگ اپنا مکان بنانے شروع کیا ہیں خیتوں کے اندر جا کر کے جہاں کبھی جاتے نہیں تھے پانی کھڑا رہتا تھا سرکنڈا ہوتا تھا دہاڑیں بنی ہوتی تھی بڑے بڑے تلاب بنے ہوتے تھے اس جمین کو برواد کرنے کے لیے کانگرس کے کچھ لوگوں کا لالچ پھر سے شروع ہو گیا ہے تو اور جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں فتح پور میں چار لڑائیاں ہو چکی ہیں جب سے جی گورمنٹ آئی ہیں ان کے پدد کاریوں کے اوپر کیس بڑا ہے جو لوگ بہاں پر عوید مائننگ کرتے ہیں اپنی جمین ہی نہیں ہے لیج بھی نہیں ہے آج سوہاں کے اندر ساری لیج رد ہو چکی ہیں کوئی لیج نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی جے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اگر جے لوگ نہیں ہٹے تو میں آپ سبھی میڈیا کے لوگوں کا ساتھ لے کر کے بنایاں وہاں پر جائیں گے وہ کون بناتا ہے اس نے ان کو پرمیشن دی ہے تو اس طرح سے عوید خنن کی جو آج کر سکھوندر سنگھ سکھو جی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خنن کے اوپر کاروائی کی تو کچھ لوگ نراج ہو گئے میں ان سے بولتا ہوں ہمارے آکر کے دیکھو جہاں پر خنن وہ دیکھیں آکر کے خنن تو اس کے ناتے یہ ساری باتیں آپ کے دھیان میں لانی تھی کیونکہ گورمنٹ بلکل برگلا کر کے پھر سے لوگوں کو بوٹ لینا چاہتی ہے کوئی بھی بیکتی اب ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا بی جے پی چاروں کی چاروں سیٹے جیتے گی اور لاکھوں بوٹوں سے ہم لوگ جیتیں گے اور ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملنے ہیں ان کو جگہ جگہ کے اوپر انکار کر رہے ہیں اب تو پردبہ سنگھ جنہیں بھی چار دن پہلے بیان دے دیا کہ منڈی سے لڑنا جنہیں لڑنا بھی سیٹر کریں گے دیکھیں گے کیا کرنا ہے پہلے ہم سوچتے تھے شاید وہاں سے وہ لڑیں گے لیکن انہوں نے بھی بیان دیا ہے تو اس طرح سے کانگرس کی اگر حالت اچھی ہے ان لوگوں کو اتنا بشواس ہے کہ سرکار بڑی مجبوط ہیں تو ان لوگوں کو ایم پی کے الیکشن کے بعد اس کا پرنام مل جائے گا ایم پی میں جو ان کی درگتی ہونے والی ہے جو لوگ اپنے گاموں میں بھی لیڈ نہیں دلا پائیں گے ان کے لیڈرز کیونکہ نیندر موڈی جی کا کرشمہ چلنا ہے اور چوتھی بات اور ہنتیں باز یہ ہے کہ اگلے کل انہا نوازیوں کے لئے ایک بہت خوشی کا بشا ہے امراغ تھاکر جی نے جہاں انہیں کون ٹرینیں لگائی پجودیہ سے لے کر کے الگ لگ جگہوں کے لئے ٹرینیں چل رہی ہیں تو اگلے کل ان دور کے لئے ایک ٹرین چلے گی لگ وقت ایک بجے امراغ جی انہا ریلوے سٹیشن کے اوپر آئیں گے ہم لوگ اجین جیسے پویتر ستان تک جا سکتے ہیں ایک نومی ٹرین ہے جی انہا بجان سباک شیطر سے جو چلنے والی ہیں تو ہمارے لوگوں کا رجگار بھی بڑے گا ہاندک جاندک بھی بڑے گی ٹوریجم بھی بڑے گا تو میں انہا نوازیوں کو جہاں بہت بہت بہتائی دیتا ہوں کہ اگلے کل ایک بجے ہم انہا ریلوے سٹیشن کے اوپر پہنچیں اور کئی اور چیزیں بھی ریلوے سٹیشن کے اوپر بنی ہیں اوپر سے جو دوسرے سٹیشن کے اوپر آپ جیسے لوگ انہیں کو بار جاگ رکتا کہ ناتے لکھتے دے کہ دوسری ٹرین پار کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی کو پار سے جایا نہیں جاتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر پول بھی بن گیا ہے لاکھوں روپے کا پول وہ ریلوے سٹیشن کے اوپر بنا دو گاڑیاں اٹھے ٹائم وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو بھی وہ بیجٹ کریں گے بیٹنگ ہال ایک بڑیا وہاں پر بنا ہے اس کا بھی وہ بیجٹ کریں گے اور اسی طرح سے ٹرین کو جھنڈی وہ دکھائیں گے تو سب جنتہ سے میرا آگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک بجے انہا ریلوے سٹیشن کے اوپر آئیں امراج جی کا میں بہت بہت دھنیاواد کرتا ہوں بہت دھنیاواد کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹرین چلائی ہے اور اور ٹرینیں بھی یہاں سے آنے والی ٹائم میں چلائیں گے تاکہ اونا ہمارچر پردیش کی اندر ایک سب سے اپروچے وال سٹیشن بنے گا اور اپروچے وال سٹیشن بنے گا تو ہماری ارئیہ کا جو گھار بڑے گا بینس بڑے گا ایسا میں بھاونے ایفیکٹ کرتا ہوں اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں دھنیاواد